کربلا ہاں اے زمینِ کربلا آواز کو تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئی نگاہ تا ابت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں نہیں سوگوا تجھ میں اترا تھا کبھی آلِ نبی کا قافلہ یاد تو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ پاک و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ تُو نے دیکھے ہیں کرش میں گرد شہیان کے دامنے دریا پر ہاں کے آستی جھاڑے گئے شے رکھ صاحل پر سوتا ہے علم کارے گئے وہ علیق اللہ اللہ و فاتمہ کلم رہائے ہیں وہ حسن کا لقش ثانی نام تھا جس کا حسین کربلا ہاں اے زمینِ کربلا ہاں آواز دے تیری ساموشی تیرے ماتم کی ہے آئی نگاہ تابت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں نہیں سوگوا تجھ میں اترا تھا کبھی آلِ نبی کا قافلہ یاد تو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ پاک و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ تُو نے دیکھے ہیں کرشمِ گردِ شہیان کے دامنِ دریا پر ہاں کے آستین جھاڑے گئے شے رکھ صاحل پر سوتا ہے علم کارے گئے وہ علیق اللہ اللہ و فاتمہ کلم رہائے ہیں وہ حسن کا لقش ثانی نام تھا جس کا حسین تابت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں نہیں سوگوا تجھ میں اترا تھا کبھی آلِ نبی کا قافلہ یاد تو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ پاک و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ تُو نے دیکھے ہیں کرشمِ گردِ شہیان کے دامنِ دریا پر ہاں کے آستین جھاڑے گئے شے رکھ صاحل پر سوتا ہے علم کارے گئے وہ علیق اللہ اللہ و فاتمہ کلم رہائے ہیں وہ حسن کا لقش ثانی نام تھا جس کا حسین کربلا ہاں ہے زمینِ کربلا ہو آواز ہو تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئی نگاہ تابت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں نہیں سوگوا تجھ میں اترا تھا کبھی آلِ نبی کا قافلہ یاد کو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ پاک و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں شبِ اشور کی خصوصی ٹرانسپیشن کے ساتھ نصار حویلی سے میں ہوں آپ کا مزمان زاہر چودری میں ہوں شاہی نتیک اور ناظرین اس وقت شبِ اشور کی مجلسِ عزا نصار حویلی میں جاری ہے اور اب سے تھوڑی دیر تک شبیہِ ذلجنہ کا مرکزی چلوس بھی نصار حویلی سے برامت ہوگا اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نصار حویلی جہاں مجلس جاری ہے شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہائے کبر اسغر شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر اٹھانے میں بہت دیر لگی ہائے کبر اسغر ٹکڑے چھنتے ہوے کاسیم کے کہاں کہاں مولا نے ہائے افسوس کہے آنے میں بہت بہت دیر لگی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے گلوے سیور شمر کو تیر چلانے میں بہت دیر لگی اور کچھ قدم دوں رہ بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو جانے میں بہت دیر لگی ہائے کبر اسغر ماشاءاللہ یہ تھے سیدان صاحبان آپ تشریف لارے ہیں زاکر اہل بیت جناب زاکر حیتر رضا صاحب اور ان کے فورن بعد جناب زاکر ناصر باس بلوج صاحب ملکے با آوازِ بلند سالاوہ ہمارے بہت اچھے ساتھ ہیں یہیں کہ جناب شیخ بہادر علی صاحب کو ہارڈ اٹیک آیا بڑا شدید دعا فرمائے مالک انہیں جلد جلد سیتے کل ہی عطا فرمائے ملکے با آوازِ بلند سالاوہ اللہ اللہ کوہراں مچ گیا کوہراں مچ گیا کوہراں مچ گیا ارر تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے زینب غریب بھائی کی رکست قریب ہے یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا ارے کچھ دور ہٹ کے خیمے سے وہ لے شہ زمن زہمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن اے میں بوسل ہوں وہاں کے بندے گی جہاں رسن بازو بڑھا کے روتی تھی ہم شیر خستتن بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا ارے سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی بولی گلا بھڑاؤ بس اب جلد یا خی اممہ کی بات آج مجھے ہاتھ آ گئی میں بوسل ہوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری زینب نے بھڑ کے چومن برادر کا جب گلا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا ماشاءاللہ جی یہ تھے جناب حیدر رضا صاحب اب تشلیف اللہ رہے ہیں زاکر اہل بیت جناب ادا کرنا سیدہ باس بلوش صاحب اور ان کے فوراں بعد جناب ادا کر علی عمران جعفری صاحب ملکہ بابا عزی بلند سالاوہ مہ صلی اللہ محمد و علیہ محمد کلام بی بی زینب سلام علیہ حسین بھڑ کے زمانے پہ چھا گئی زینب حسین بھڑ کے زمانے پہ چھا گئی زینب ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب اور شیر سنیے گا قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیئے یزید کے سارے بچھا گئی زینب دیئے یزید کے اصیر ہو گئی دیئے دیئے پھر زمانے میں اسیر ہو گئی دیئے دیئے پھر زمانے میں حسینیت کو مگر جگ مگا گئی زینب حسین بھڑ کے زمانے پہ چھا گئی زینب ماشاءاللہ یہ تھی جناب ناصر ابباس بلوش صاحب اب تشلیف لا رہے ہیں علی عمران جعفری صاحب اور ان کے فوراں بار جناب اداکر محظم علی جعفری ملکے با آوازِ بلند سالاوہ بی بی جانب سلام علیہ بلند سے بلندر سالاوہ رونا آئے ہیں اپنی اکبت لئے زینب تے کوئی احسان نہیں جے رگ میں شبیر چے نہیں روندہ او آدمی پر انسان نہیں رون آئے ہیں اپنی اکبت لئے میں دیا ہے دے صف دردی میں دوں تیری پاک پیومبر دی اٹھ پیرے کھلوتیاں میں ایسے اومت نو پیچان نہیں رون آئے ہیں اپنی اکبت لئے اسی سبر اراد مالک ہاں اسی غد کو سید مالک ہاں کچھ تیری تیاز مامینوں میں ہاشمیاں نادان نہیں رون آئے ہیں اپنی اکبت لئے ہیں ماشاءاللہ یہ تھی جناب علی عمران جعفری صاحب اب تشلیف لا رہے ہیں جناب اضاکر معظم علی جعفری صاحب اور ان کے فورن بعد جناب اضاکر فہد مرتضی صاحب ملکے باوازے بلند صلی اللہ علیہ وسلم برائے خشنود سیدہ زینب سلام علیہ وسلم بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم غب راک زینب غب راک زینب بھائی آر بھائی آر تمہیں گھر جا بھائی آر بھائی آر بھائی آر بھائی آر موسیقی 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 ماشاءاللہ یہ تھے جناب زاکر معظم علی جعفری صاحب آپ تشلیف لارے ہیں زاکر اہلی بیت جناب زاکر فہد مرتضی صاحب اور ان کے فورن باہت جناب زاکر مرتضی بخاری صاحب مل کے باوازے بلند سلابہ باوازے بلندر سلاوات شاہ نے مقتل میں ہر پسر ڈھونڈا اس طرح شاہ نے مقتل میں ہر پسر ڈھونڈا کسی کے ٹکڑے کسی کا کہیں جگر ڈھونڈا کسی کے ٹکڑے کسی کا کہیں جگر ڈھونڈا اس طرح شاہ نے مقتل میں ہر پسر ڈھونڈا ملے گا پورا ناکاسم یہ جانتے تھے حسین ملے گا پورا ناکاسم یہ جانتے تھے حسین شبیہ حسن کو شبیر نے مگر ڈھونڈا شبیہ حسن کو شبیر نے مگر ڈھونڈا نشانہ تاک کے باندھی جو شست ہر ملنے نشانہ تاک کے باندھی جو شست ہر ملنے جفا کے تیر نے ماسوم موتبل ڈھونڈا جفا کے تیر نے ماسوم موتبل ڈھونڈا بچانہ کچھ بھی اڑی خاک گئی سہیرہ کو بچانہ کچھ بھی اڑی خاک گئی سہیرہ کو ادو کی آگ نے شبیر تیرا گھر ڈھونڈا کسی کے ٹکڑے کسی کا کہیں جگر ڈھونڈا اس تہاں شاہ نے مقتل ہر پہ سر ڈھونڈا ماشاءاللہ یہ تھی فہاد مرتضی صاحب اب تشلیف لارہے ہیں جناب مرتضی بخاری صاحب اور ان کے فوراں بعد جناب ادا کر سید عباس رضا صاحب ملکے باواز بلند سالاوہ دروت پڑے ماما ام لیلا سمحال زینب کو ام لیلا سمحال زینب کو اے لا رہا ہوں میں لاشا اکبر ام لیلا سمحال زینب کو بولے ہوں گے حسین یہ رو کر ام لیلا سمحال زینب کو اے لا رہا ہوں میں لاشا اکبر ام لیلا سمحال زینب کو نو جوال لاش ہے زیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو ام لیلا سمحال زینب کو ارے کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا ارے میں سنبھالے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سمحال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نامِ علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے ارے امتہا دے چکی میری غربہ اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یا علی کہ کر ام لیلا سمحال زینب کو ماشاءاللہ یہ تھے جناب زاکر مرتضی بخاری صاحب اب تشلیف لا رہے ہیں زاکر اہلِ بہت جناب زاکر سیدر عباس رضا صاحب اور ان کے فوراں بعد جناب زاکر علی راج صاحب ملکے باوازِ بلند سالوہ بیٹی حسین کی سرے دربار آئی ہے بیٹی حسین کی سرے دربار آئی ہے 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 آیا ہے غائے تشت میں رکھا سرے حسین سب حس رہے ہیں ورس کینا کے حلا پہ بین کیا خوب ہائے عجرے کیا خوب ہائے عجرے رسالہ دوہائی ہے گل بہت میں خاک اڑائی تھی جیسے حسین نے اکبر کی لاش اٹھائی تھی جیسے حسین نے عبد نے سلاش عبد نے سلاش سکینہ اٹھائی ہے بیٹی ماشاءاللہ یہ تھی جناب زاکر سید عباس رضا صاحب اب تشریف لے آ رہے ہیں زاکر اہل بیت جناب زاکر عری راج صاحب اور ان کے فوراں بعد جناب زاکر سید کمیل عباس زیدی صاحب ملکے بابا عزی بلند سلاو ملکے بابا عزی بلند سلاو ملکے بابا عزی نوز سادات سے اٹھا دھوا ہاں ایک قیامت کا ہے سما چانے لگی شامیں غریبا ہاں ایک قیامت کا ہے سما ڈھل گیا دن حتم لرائی ہوئی موت کی ہم چھائی ہوئی چاک گرے بار خدای ہوئی خاک بسر فاطمہ جائی ہوئی لرزی زمین کا بٹھا اسما ہاں ایک قیامت کا ہے سما لرزی زمین کا بٹھا اسما ہاں ایک قیامت کا ہے سما خون میں ترشین جلی کالا ہو گیا شبیر کا سربی کلم خوشیاں منانے لگے بادے ستا گہوں سے تباہا ہے اہلِ حرام لٹ گئی کونین کی شہزادیاں ہاں ایک قیامت کا ہے سما مادر اکبر کا جب غال ہے دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے کہتی ہے دل تاں کے روتی ہوئی کھو گئے اس بل میں سہارے میرے مر گیا ہائے میرا کریل جوا ہاں ایک قیامت کا ہے سما خیمہ سادات سے اٹھا دھوانا یہ تھی جنابِ زاکر علی راج صاحب اب تشلیف لارے زاکر سید کمیل عباس زیدی صاحب اور ان کے فوراں بعد شاعرِ علی عمران جنابِ اختر عباس زیدی صاحب ملکہ باوازِ بلند سلاوہاں کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خانجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خانجر سے لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے گریبِ زہراں وہیں روتے روتے مر جاتا گریبِ زہراں وہیں روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاشِ اکبر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خانجر سے لبِ حسین پہ ہس ہس کے مارتا تھا چڑی لبِ حسین پہ ہس ہس کے مارتا تھا چڑی یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خانجر سے ماشاءاللہ یہ تھے جناب سید کمال ابباس زہدی صاحب اب تشلیف لا رہے ہیں شاعر اہلِ بیر جناب شاعر اختر ابباس زہدی صاحب اور ان کے فورن با جناب ادا کر اون ابباس باہی صاحب ملکہ باوازِ بلند سلام ملکہ باہی صاحب ملکہ باہی صاحب پھر اصغر کو مالوری سناتی ہی رہی جنگ کے سارے ہنر ایسے سکھاتی ہی رہی رات بھر سب سے چھوٹا ہے تُو اسغر کام کر سب سے بڑا سب سے چھوٹا ہے تُو اسغر کام کر سب سے بڑا ہمتِ اسغر کی ماں ایسے بڑھاتی ہی رہی رات بھر پھول عشقوں کے پھرو کر رات کے پچھلے پہر پھول عشقوں کے پھرو کر رات کے پچھلے پہر جھولائے اس پہ ماں چادر چڑھاتی ہی رہی رات بھر ماشاءاللہ یہ تھے جناب اختر عباس سیدی صاحب اب تشلیف لا رہے ہیں زاکر حلویہ جناب اضاکر عون عباس ماہی صاحب اور ان کے فوراں بعد جناب اضاکر امانت علی جعفری صاحب ملکے باوازِ بلند صلوات اپنے اپنے دعاوں کی حاجات کے لیے باوازِ بلند صلوات تمام بزرگوں کی اجازت کے ساتھ امام حسین کی شان میں سلام کی چاندہ شاعر ان کی شاعر نے بلند ترین صلوات بھیجی بلند صلوات امام حسین کی شانئر آزمایا ہوا حسین کا ہے آزمایا ہوا حسین کا ہے آزمایا ہوا حسین کا ہے کون؟ ہربلایا ہوا حسین کا ہے ہربلایا ہوا حسین کا ہے دین لایا ہوا رسول کا تھا دین لایا ہوا رسول کا تھا دین بچایا ہوا حسین کا ہے دین لایا ہوا رسول کا تھا دین لایا ہوا رسول کا تھا دین لایا ہوا حسین کا ہے لبیق یا حسین یا حسین کسیر بیعت نہ ہوگا اب تامیر کسر بیعت نہ ہوگا اب تامیر کیوں یہ گرایا ہوا حسین کا ہے یہ گرایا نسخہ بی سن لیجی زندہ بات زندہ بات خودہ بات خودہ بات خودہ بات میرے حسین کیسے دیتے ہیں مات ظالم کو کیسے دیتے ہیں مات ظالم کو بر سکھایا ہوا حسین کا ہے تیر گیجیس جب وہ دامن پکڑے تو پھر دامن چھوڑاتے ہوئے دیکھیں کہ اتنی چوٹی بچی سے باپ کا دامن چھوڑانا کتنا مشکل ہے خدا کی قسم خیموں میں سکینہ بابا کا دامن پکڑ کے کھڑی ہو گئی تھی اور زہرہ کا بیٹا ہاتھوں سے کہہ رہا تھا سکینہ مجھے چھوڑ دے سکینہ تجھ پہ ہے میرا آخری سلام مرحبا مرحبا عجروں کو مرلدہ پاک سیدہ سوائے اس دکھ کے کسی دکھ میں آپ کو نہ رولا دیں حسین ابن علی کی سواری تیار ہے کون کون سا دکھ پڑھوں میں حسین کا اب ایک لمحے کے لیے تیاری کریں تو میں پہلا دکھ پڑھوں حسین کا سینے میں کسی کے پرچی مار دی جائے اس کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کسی شریف کو تمہچہ مار دیا جائے اس وقت کربلا کی سرزمین ہل گئی جب حالتِ تشاہد میں بیٹھے ہوئے حسین کے چہرے پہ محمد ابن عشس نے ایسا تمہچہ مارا کہ کائنات کے رسول کا عمامہ کھل کے گلب مادم 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 کرتے ہوئی یہ دو جملے سنیے جن رخصاروں کے رسول وہ سے لیتا تھا ان رخصاروں پہ تمہچے مارتے رہے تاریخِ درد نے لکھا ہے ایک تمہچہ نہیں علادہ دارانے سیدوں شہدہ جو رونے آئے وہ ایک تمہچہ نہیں اللہ جانے عباس کے بعد حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ سر دب اللہوں میں ڈوبا ہوا زہرہ کا بیٹا کربلا کی تبتی ہوئی ریت پہ بیٹھ گیا تھا یہ حقید ظالم ادھر سے بھی گزر رہے تھے ادھر سے بھی گزر رہے تھے زہرہ کا بیٹا چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا یہ ظالم کھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے حسین کے پاس سے گزرتے تھے جو گزرتا تھا حسین کو چاہتے ہوئے تباچہ مار کے کبھی زہرہ کلال ادھر گرتا تھا کبھی زہرہ کلال ادھر گرتا تھا کہیں یہ بات اب اب ہر عزتار پہ بات اب بہت بہت پکڑ جائے جو آج مات اب نہ کر سکے شاہد اسے زندگی میں موقع نہ ملے زہرہ کا گریب اب پانس کے بعد اتنا گریب ہو گیا کہ سر تبا لہو میں ڈوبا ہوا حسین کربلا کی زمین پہ چپ کر کے بیٹھ گیا پھر ان ظالموں نے جانتے ہیں کیا کیا جو گزرتا تھا اسے ان کو تباچہ مار کے گزرتا تھا کمیزارہ کلال ادھر گرتا تھا کمیزارہ کلال ایک وقت ایسا آیا رامی کے دن میں نے دیکھا جوں لگ رہا تھا جیسے کسی بچے کی آنکھوں کے پٹی بات